حضرت امام حسین کی وہ شخصیت تھی کہ مشکات میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جنابِ ام فضل صبح صبح خبرائی حضور کی بارگاہ میں آئیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے عجیب خواب دیکھا ہے میں ڈھر گئی ہوں حضور نے فرمایا چچی کیا دیکھا عرض کی حضور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے وجود کا گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آگیا ہے حضور یہ کیا ہے تو محبوب خواب سن کے مسکرائے فرمایا چچی یہ پریشانی والا خواب نہیں یہ تو خوشی والا خواب ہے اللہ فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا چونکہ وہ میرے وجود کا ٹکڑا ہوگا لہذا خواب تجھے یہ آئی ہے تو امام حسین پیدا ہوئے امام حسین کی عمر ابھی گیارہ مہینے دی تو نبی پاک نے امام حسین کو جنابِ ام فضل اپنی چچی کی گود میں دے دیا کہ فاطمہ کے لئے دونوں بچے سمالنا مشکل ہوگا وہ خواب اس طرح پوری ہوئی امام حسین سے حضور نے بڑا پیار کیا بڑی محبت فرمائی نبی پاک سے کچھ حدیثیں میں نے جمعہ میں عرض کی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں یہ واحد بچہ تھا حضور کے گھرانے کا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو یہ حضور سے کہہ رہے ہیں نبی پاک سے کہ نانا جی اٹھ کے کھڑے ہو کہتے ہیں حضور کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے میں نے آپ کے برابر جانا ہے بچے جو مرضی دید کر لیتے ہیں نا قد چھوٹا تھا عمر ساڑھے ساتھ سال تھی کہنے لگے نانا میں نے برابر جانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیے فرمایا چال پھر ہو جا برابر تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں انہوں نے حضور نے ہاتھ پکڑے اوپر کھینچا تو امام حسین نے پہلے اپنے پیر حضور کے گھٹلوں پہ رکھے پھر نبی پاک کے سینے پہ رکھے اور جب ان کا قد سر تھوڑا سا حضور سے اونچا ہو گیا تو معبوب فرمانے لگے چل بس کر تُو نے تو کہا تھا آپ کے برابر ہو نا تُو تو اوپر نکل گیا ہے چل بس کر فرماتے ہیں پھر امام حسین نے زبان باہر نکالی تو معبوب ان کی زبان چوسنے لگے پھر ساتھ لٹا لیا اور انہیں سونگنے لگے تو میں نے عرض کی حضور اب حسین کو سونگتے کیوں ہیں تو فرمایا ابو حریرہ مجھے حسین کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے مجھے حسین کے وجود سے جنت کی ایک دن حضور گزر رہے تھے اصل اس طرح تھا کہ یہ نبی پاک کا حجرہ تھا جن لوگوں کو اللہ نے مدینے کی زیارت کرائی ہے وہ جان سکتے ہیں نبی پاک کا حجرہ تھا تو حضور کے حجرے کی اس جانب یعنی مسجد کی جو بلکو اٹسید ہے اس کی بیک میں سیدہ فاطمہ رہتی تو حضور اکثر نماز کے لیے جب نکلتے تو حضرت فاطمہ کے حجرے کے پاس سے ہو کر دوبارہ محراب میں جاتے محبوب حجرے کے پاس سے گجرے تو امام حسین رو رہے تھے تو حضرت فاطمہ نے کسی بات میں جھڑک دیا تو امام حسین رونے لگے تو نبی پاک نماز کے لیے گئے تو واپس لا اٹھائے اور واپس تشریف لا کے کہا فاطمہ حسین کو کیا ہوا عرض کیا رسول اللہ تنگ کر رہے تھے میں نے ڈانٹ دیا ہے کیا خوبصورت جملے ہیں حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا فاطمہ اس کو حسین کو نہ رونے نہ دیا گا یہ جب روتا ہے نا تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو بی بی صاحبہ کہتے ہیں یہ حکم آیا نبی پاک کا میرے نام میں نے ڈانٹ نہ چھوڑ دیا یہ ان کے فضائل تھے کم ان کی تربیت خود نبی پاک نے فرمائی خود ڈیوٹی میں کسی منطق کا فلس اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے پہلے ہم لوگوں کو کہتے تھے فلانی مجلس میں نہ جانا اب تو مسئیبت بن گئی ہے جانے کی ضرورت نہیں ہر شہ موبائل میں آ گئی ہے مجھے بھیجتے ہیں کہتے ہیں حضرت صاحب یہ ذرا سننا یہ ذرا سننا کل کراچی سے کچھ میمان آ گئے بچوں نے وہ کلپ سمال کے یہ مولوی دیکھو کیا کہتا ہے اب آیتیں پڑی جا رہی ہیں قرآن پاک کی اتنا ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں اتنا ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں وہ ملا کے پتہ نہیں کونسا مکسچر بنا رہے ہیں کسی آیت کا ترجمہ نہیں کوئی واضح حدیث نہیں ایسے ہوا ہوگا پھر اس کو اس سے جوڑ لیں تو کیا بنتا ہے اتنی جمع کر لیں یہ کونسا دین ہے جو تور مرود کے بیان کر رہے ہیں کونسا مذہب ہے دین تو واضح ہے کھلی کتاب ہے اب ہمارا یہ شوق ہے ہم ہر تماشا دیکھنا چاہتے ہم اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے اور بڑی بڑی دور جا کے ہم غلط معاملات میں جاتے ہیں پھر ذہن ہمارے شکوک کا شکار ہوتے ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کوئی ایسی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے جب ان کے واضح چیزیں ان کی کتابیں موجود ہیں حدیث میں موجود ہیں قرآن مجید میں ان کے فضائل کھل کے موجود ہیں تو دور جانے کی کیا ضرورت حضور ان کی ٹریننگ کراتے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا مانگی تھی یا اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ روزی نہ دینا انہیں ایک وقت روٹی دینا ایک وقت کی بھوک دینا یہ جو دس دن کربلا میں انہیں ٹینشن نہیں نا ہوئی انہیں عادت تھی فاقہ کرنے انہیں تین تین دن وصلی روزے رکھنے کی عادت تھی پہلی بات دوسرا یہ ہے کہ جہاد کی تربیت حضور خود کرا تھی حضرت فاطمہ تظہرہ کہتی میں پڑھ دے کے پیچھے دیکھ رہی تھی نبی پاک نے امام حسن اور حسین سے فرمایا چلو میرے سامنے کشتی لڑو تو دونوں حضرات آپس میں جب کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک نہ امام حسن کو کہتے حسن ہاں حسین کو ٹانگوں سے پکڑو حسن حسین کو پیچھے سے پکڑو جب نبی پاک بار بار امام حسن کو بتا رہے تھے تو سیدہ پیچھے سے بول پڑی کہنے لگی یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو بتائے آپ بڑے کو بتا رہے بڑا تو پہلے گیارہ مہینے بڑا ہے تو آپ چھوٹے کو بتائے بڑے کو بتا رہے تو فرمایا فاطمہ تو چپ کرنا جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں نہ دیکھ رہی ایک کو میں بتا رہا ہوں دوسرے کو جبریلی امین بتا رہے ہیں تو یہ حضور نے اپنے سامنے ان کی تربیت